اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا غور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو کہ ہوت ٹاپکس ہوں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو بلیم کیا جا رہا ہے کانسٹنٹلی انڈیا کی جانب سے جس پر فائنلی وزیراعظم عمران خان کا ہم نے سٹیٹمنٹ سنا انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس حوالے سے بات پہلے بھی کرنا چاہتے تھے لیکن اس وقت ولی اہد شہزادہ سلمان کا پاکستان دورہ تھا اور یہ ایک ایسا ایمپورٹن ڈیلیگیشن تھا جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے فائنانشل اور اکانومک ٹائز انوالف تھے اسی لئے اس وقت انہوں نے اس ایشو پر بات کرنا اپروپریٹ نہیں سمجھا اب فائنلی انہوں نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پلوامہ اٹیک میں پاکستان کو بلیم کیا گیا وداوٹ اینی ریزن وداوٹ اینی فیکس 24 گھنٹے سے پہلے پہلے پاکستان کو اس میں ڈریک کیا گیا دوسرے جانب یہ بات بہت کلیر ہے اور سب کو معلوم ہے کہ وہاں بھارت میں اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کیا سیناریو موجود ہے پاکستان کو اس واقعے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ نیا پاکستان ہے نئی سوچ ہے ہم وائلنس پر بلیو نہیں کرتے اور وزیراعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر انڈیا جو کانسٹنی جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں انڈیا کے میڈیا پہ بھارتی میڈیا پہ آ رہا ہے سیاستدان بات کریں کہ پاکستان سے بدلہ لیں گے پاکستان کو جواب دیں گے پاکستان پر حملہ کریں گے اور پاکستان سے بدلہ لینا ہے ان تمام تر سینٹینسز کا ورڈک کہ انہوں نے بہت اچھے سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اگر آپ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے لیکن پھر اس کے بعد جو further consequences ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا ہوں گے کیونکہ جب جنگ چھڑ جاتی ہے پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے جنگ شروع کرنا آسان ہے لیکن جنگ کو روکنا بہت مشکل ہے وہ افغانستان کے حوالے سے بھی dialogue پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ believe کرتے ہیں وہ table talk پر نہ کہ violence ہو دوسرے جانے پاکستان اور بھارت کا جو trade تھا وہ بلکل جو ہے disturb ہو چکا ہے پاکستان اور بھارت کا دو دن میں کوئی trade نہیں ہوا پاکستان سے کوئی بھی اشیاء بھارت نہیں گئی بھارت نے 200 فیصد duties impose کر دی ہیں تمام طرح اشیاء پر جو کہ پاکستان سے بھارت export ہوں گی اور جائیں گی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے جو کہ پلواما اٹیک ہوا اور وہاں پر کیا سارا سیناریو create ہوا وہاں پر جو نیشنلسٹ ہیں انڈین نیشنلسٹ انہوں نے کتنا پاکستان کے خلاف نکالا اور ہیٹ سپیچ کی اور جو سدھو پاجی ہے جو نفجود سنگھ سدھو پاجی ان کی ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ایک سٹانس کے وہ بہت بائس کبھی نہیں رہے وہ ہمیشہ سے کلیر اور ورڈکٹ پر بات کرتے ہیں فیکٹس پر بات کرتے ہیں ان کو کپل شرما شو سے نکال دیا گیا بولی وڈی کہہ رہا ہے کہ ان کو اس ریزن کی وجہ سے نہیں نکالا بلکہ کسی خان کی وجہ سے ان کو نکالا گیا یہ ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے دوسری جانب کلبوشن یادف کیس کی ہیرنگ آج بھی جاری رہی کلبوشن یادف کیس میں خاور کوریشی کے دلائل نے انڈین لائر کو لا جواب کر دیا اور لا جواب تو کیونکہ ان کی ہیرنگ آج نہیں تھی لیکن وہ جو ان کی باڈی لینگوش تھی جس قسم کی ان کی باڈی لینگوش تھی اور جیسٹرز تھی وہ کافی پریشان دکھائی دیا اور ان کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا انہوں نے دوسری جانب ایٹوانی جنرل پاکستان کی طرف سے جو وفت کی نومائندگی کر رہے ہیں انبر منصور خان انہوں نے یہ کہا کہ ایڈھاک جج جو ہے ان کی پریزنس بہت ضروری ہے کیونکہ ایڈھاک جج کی ایپسنس تھی اس میں یہ ہیرنگ ہوئی اب اس پر ان کو کچھ جو ہے کچھ کنسرنز ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایڈھاک جج جو ہے ریپلیس کیا جائے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے وہ کسی وجہات کی وجہ سے ایپسن تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں راجہ ازر صاحب پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں ایم پی ہے جسٹس ریٹائرڈ وجیود دین بھی ہمارے ساتھ کال پہ ہوں گے ہمیں جوائن کریں گے خورم نواز گھنڈاپور صاحب بھی کال پر اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں سید موید دین بھی موجود ہیں جو کہ انیلسٹ ہے سلام علیکم آپ دونوں کا افیشلی تھانکیو کرتی ہوں میں سٹارٹ کروں گی سید موید دین صاحب آپ سے کہ سر آپ اس ورڈٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے وزیراعظم عمران خان نے کیونکہ اس موضوع پر اس لئے بات نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ساری جو میڈیا کی اٹینشن ہے وہ اس وفت سے ہٹ جاتی اور پھر وہ کانسٹنلی صرف اس اسیو پر آ جاتا تو اب جو انہوں نے یہ سٹانس دیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس ورڈٹ کو دیکھیں چانس تو انہوں نے صحیح لیا ہے جو کہ ان کو لینا بھی چاہیے تھا لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سعودی دورہ تھا جس واجہ سے ہم جو ہے وہ اس کو ڈیلے کریں آپ کو جواب اسی وقت دینا چاہیے تھا بے شک آپ تھوڑی سی دیر کا جواب دیتے اور اس کو جو ہے وہ hype نہ create کرواتے لیکن میڈیا کا آپ کو میڈیا کی آپ کو پتہ ہوگا یہ ایک ہمیشہ سٹراتیجی ہے کوئی بھی اب obviously وہ ہمارا rivalry country ہے سارا فوکس کیا پاکستان کبھی وہاں نہیں چلا جاتا اور ignore ہو جاتا economic aspect نہیں یہ ignore نہیں ہوتا اگر آپ اس کو وقت پہ جواب دیتے تھوڑا سا اور اپنا فوکس آپ اپنے اس دور پہ ہی رکھتے تو آپ کا ignore نہیں ہونا چاہیے تھا یہ آپ کا ماننا ہے کہ یہ stance ہونا چاہیے تھا راجہ صاحب آپ کس طریقے سے اس ورڈیٹ کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اصل میں کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ اس کی ملک میں جنگ ہو اور جنگ کی وجہ سے جو اس ملک کی عبادی ہے وہ ڈسٹرپ رہے اس ملک کو ایک رہبر اور ایک رہنما کی ضرورتی قائدی عظم رحمت اللہ علیہ کی طرح کا اس ملک کو ایک رہنما چاہیے تھا جو کہ ہمیں ابھی پی ایم پاکستان کی شکل میں ملا ہے اور انہوں نے جو stand لیا ہے جو ابھی مہنودین صاحب نے بات کی ہے جن سے نے پلواما کا کیس ہویا ہے وزیر خارجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ جو ہے جاری ہوا تھا گو کہ ولی ایر صاحب کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا یہ بڑا اہم دورہ بھی تھا وزیڈ بھی تھا سام احمود قریشی نے کہا تھا کہ وہ فیکٹس پر بات کرنا پسند کریں گے اگر کوئی فیکٹس ہے اگنس پاکستان تو وہ بات کریں گے اس سوالے سے بلکل ہو تو ملان خان صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ اگر انڈیا کے پاس کچھ اس طرح کے شواہد ہیں ثبوت ہیں ہم بلکل ایکشن کریں گے کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے ہمیں بھی پتا چلے گے کیا واقعی پاکستان کے اندر رہ کے بھی پاکستان کا دشمن ہے وہ تو ہم نے کھلیوں کو آفر کی ہے لیکن میرا خیال میں اس سے پہلے بھی ڈیالوگ کی بات کی گئی تھے ہر مسئلے کا ڈیالوگ جنگ نہیں ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہتے یا ہماری گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ جنگ ہی سارے مسئلوں گالو لیکن اس ملک کو یہ بھی سوچ دینا چاہیے کہ ہر حکومت بھی ایک جیسی نہیں رہ دی کہیں نہ کہیں جو ہے بہادر پانب بھی آتا اور ہمارے پی ایم کے سٹیٹمنٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک میسیج یہ ہے کہ پاکستان کمزور ملکوں میں سے نہیں ہے مقابلہ کرنا جاتا ہے جان سب کی سب کی قیمتی ہوتی ہے وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر میں جو لوگوں کی اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پہ روز جو پیلٹ گنز سے لوگوں کو مطلب ہے ایک اپاہج کیا جا رہا ہے ان کی بینائی چھینی جا رہی ہے وہاں پہ عورتوں کی موڈیسٹی کو آٹریج کیا جا رہا ہے یہ سارے ایشو کو بلکل سائٹ پہ کیا ہوا ہے بھارت نے اپنے چالیس جو فوجی ہیں اس کے اوپر وہاں پہ فوراں سے پرووک ہو گئے جی بلکل دیکھیں اگر تھوڑی سی ہم بیک اسٹری میں جاتے ہیں تو چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو جب ہماری جنگ کشمیر اور قراردات پہ فوج بیک کر دیتی ہے لیکن جوئر لال نیرو صاحب جو ہے وہ اس وعدے سے انحراف ہو جاتے ہیں اور وہ جنگ بندی نہیں کرتے بلکہ اس جنگ کو مزید بڑھا دیتے ہیں اس کے بعد زیادہ الحق کے دور میں پھر اس چیز کو نیو کریئٹ دی جاتی ہے اور پانچ فروری جو ہم مناتے ہیں جو میں جگجیتی کی دور پہ اس کا ایک ویجن نہیں ہے کہ ہم اپنا ازاری جگجیتی کرتے ہیں اوقام متحدہ کی جو قرارداتیں ہیں ہمارے سلامتی کون سے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے ملک کی طرف سے کوئی اس طرح کا سٹرونگ اسٹیٹمنٹ نہیں جاتا تھا لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ایم پاکستان عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا یہ صرف لفظی نہیں ہے انشاءاللہ عملی طور پر بھی آپ کو نظر آئے گا اور انہی قرارداتوں کی بدولت سے کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ڈائیلوگ ہی ہر مسئلے کا حال ہے تو مذاکرات کے لیے بھی ہم تیار ہیں لیکن اگر بھارے دیے سوچتے ہیں کہ پسٹی گورنمنٹ کی طرح یہ گورنمنٹ بھی صرف ڈائیلوگ کیا تھا ہم ظلم بڑھاتے رہیں گے تو اب ظلم نہیں بڑھے گا انشاءاللہ آواز بنے گی مقبوضہ کشمیر کی سچوئیشن کو دیکھتے ہوئے ایلیکشنز میں دوبارہ سے وہ نہیں جیت رہے یہ ایک ایسپیکٹ دیکھا جا رہا ہے کیا ان کی اپنی کانسپیریسی نہیں ہو سکتی انڈیا کا تو یہ ہمیشہ رو جان رہا ہے کہ جب بھی وہ ایلیکشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ وہ اپنی انسانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو قتل و غارت کرا کے عوام سے جو ہے وہ رہنڈلی کا یا وہ ووڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے جو ایکس وزریعالہ ہیں فاروق عبداللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی کشمیر جو ہے وہ پاکستان کیسا ہے تو یہ ان کی اندر سے اب لوگ جاگ رہے ہیں کیوں کشمیر کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ انڈیا کشمیر بنے گا کیوں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگے اس کی وجہ یہی کہ ظلم و ستم وہاں انتہا ہو چکے ہیں ظلم و ستم بڑھ چکے ہیں پاکستان جب وجود میں آیا تھا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم حقوق کی اقلیت کی ہر انسان کی قومیت کی حقوق کی بات کرتے تھے جو کہ انڈیا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں وہ صرف اپنے انتہا پسندیگ اور اپنے ہندو برادی کو دیتے ہیں ہر آزم ہونا چاہے اسی فیصد مسلمان کا تعلق ہے مقبوضہ کشمیر سے مہین الدین صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ریٹیلیٹ کرنے کی بات جو وزیر آزم عبدالان خان کی جانب سے کہی گئی ہے تو اب اس سیناریو میں ریٹیلیٹ کرنا تو ہم نے بھی کرنا ہے ریٹیلیٹ اگر وہ حملہ کریں گے لیکن ٹیبل ٹاک کیسے ہوگی ڈائلوگ کی طرف بھارت کیسے آئے گا وہ تو صرف اور صرف ٹیرر کی بات کرتا ہے وائلنس کی بات کرتا ہے ان کے جوائنلس پہ یہی بات کرتا ہے میڈیا پہ سارے سراسط دان بھی یہی بات کرتا ہے وہ بات کیسے کریں گے ٹیبل ٹاک کیسے ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ راجے صاحب نے ذکر کیا کہ الیکشن یہ رہے وہاں پہ اور موڈی صاحب کے پاس یہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کہ انہوں نے کرنا ہے اور پاکستان پہ کرنا ہے انہوں نے اپنی جو ان کی اپنی corruption ہے وہ بھی بہت بڑا issue ہے لیکن سر ایک جو vote bank ہوتا ہے ہر ملک میں نیشنلسٹ ہوتے ٹھیک ہے تو وہ ان نیشنلسٹ کا vote bank تو مینٹین رکھیں گے نا پاکستان کو بار بار وہی ہے نا کہ انہوں نے اپنی corruption جو سوالات ان کی corruption کے اوپر اٹھ رہے ہیں وہ بھی تو انہوں نے ڈائیورٹ کرنے ہیں اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ واقعہ ہوا واقعہ ہونے کے تھوڑی درباتی جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ آگئی کہ یہ پاکستان پہ ہو گیا اور آج بھی جو ان کے آرمی چیف ہیں یا لیفٹرین کمانڈر جو ان کے 15 برگیٹ کے ہیں وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں جب آپ نے تفتیش ابھی تک مکمل ہی نہیں کی ہے پہلے کیسے بول دیا ان کو کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک دم اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے اور آج آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں 19 فیب کو کہ جی ابھی ہم تفتیش کر رہے ہیں مکمل نہیں ہوئی ہے یعنی سیناریو اتنا بگڑ گیا اب وہ سب سے پہلا سوال تو پاکستان میں بھی شامیمود قریشی صاحب نے بھی یہی سوال ریس کیا اور تمام جو انلیسٹ انہوں نے بھی یہ سوال ریس کیا کہ چوبیس گھنٹے سے پہلے آپ کیسے ایکیوز کر سکتے ہیں کسی کو بلکل وہی علی بات ہے نا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے سے پہلے انہوں نے آپ پہ الزام بھی لگا دیا پروپوگنڈا تو انہوں نے کر نہیں ہے وہ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی وہی کام کر رہے ہیں الیکشن میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ مل جائے گا یا جنگ جیتنے سے جنگ لڑنے سے کوئی فائدہ مل جائے گا جس میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے آج بھی دو ایر فورس بہارتی ایر فورس کے جو جہاز ہیں وہ دونوں رہرسل کر رہے تھے آپس میں ٹکرا کے گر گئے بلکل آج بھی یہ ہوا ہے اور اس وقت اتنا بوکھلا گئے ہیں کہ انہوں نے رہرسل سٹارٹ کر دیا کہ بس جنگ کے لئے تیار ہو اس وقت جو انڈیا کی اپنی حالت ہے اس کے پاس ایمونیشن بھی نہیں ہے اس حد تک کہ وہ پاکستان سے لڑ سکے جو ان کی اپنے میڈیا اور ریپورٹس جو دے رہی ہیں وہ یہی دے رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے آنکرز کو میزائل بنایا ہے پھیک رہے آنکرز کو اپنے بس پہلی بات ہے میڈیا کی بیس پہ جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں وہ باگی ویسے نہیں لڑ سکتے اور جنگ لڑنے سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہے اور پاکستان کے ٹیماتر پہ بند کر دیا کافی عرصے پاکستان کی ٹیماتر اب یہ دیکھیں کہ افغانستان اور امریکہ کی جنگ کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے آخر میں امریکہ مجبور ہے کہ ٹیبل ٹاک کرواؤ اور مجھے جان چھڑاؤ یہاں سے میڈ تو یہی جو ہے وہ مودی صاحب کو سمجھنا چاہیے اور کانسٹنلی بھارت افغانستان کو بھی پاکستان کے خلاف یوز کرتا ہے چاہے وہ ڈیمز کی بات ہو چاہے وہ ٹیررزم کی بات ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ایشو ہو بھارت نے بہت بری طریقے سے ایکسپلائٹ کیا ہے افغانستان کو افغانستان کو تو اس نے اپنے ٹیم میں ملایا ہوئے نا اپنے سرکل میں اس نے ایران کو بھی ملایا ہوئے جتنا ایران اور افغانستان ان کا سٹرونگ ہے ان کے ساتھ دوست ہے آپ کے ساتھ تو نہیں ہے تو اسی وجہ سے کہ وہ اپنے سارے مفادات وہاں سے پورے بھی کروا رہے ہوتے ہیں وہاں سے بھی مفادات پورے کروا رہے ہوتے ہیں اور یہ ٹریٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کی ایک سپورٹ پر کنٹرول ہو گیا لارسٹ ٹو دیز میں جو ہیں ان کی ڈیوٹیز پہ بھی وہ ڈیوٹیز ریگلیٹری جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی 200% امپوس کر دیا گیا ہے تو اب اس سیناریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ڈیوٹیز بڑھانے سے وہ یہ لی بات ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز بڑھا دی یہ اوچھے ہوتکنڈے ہیں کہ آپ ڈیوٹیز بڑھا دیں آپ ڈیوٹیز کی تصویریں ہٹوا دیں آپ ڈیوٹیز کی نشریات بند کروا دیں تو یہ اوچھے ہوتکنڈوں پہ آ گئے ہیں اور ان کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے کوئی ان کے بعد ریزن تو ہے نہیں کہ کس پہ وہ کام کریں تو وہ اس چیزوں پہ آ گئے ہیں راجل صاحب انہوں نے پی ایسل کی کورج کمپلیٹلی بین کرا دی ہے جو بھارت کے جو تاجر ہیں انہوں نے اس پہ کانسٹنٹلی بلکل بین لگا دیا انٹرنلی بھی اور انہوں نے اس کی کسی بھی قسم کی براڈکاسٹ کو بین کر دیا دوسری جانے پہ انہوں نے پاکستانی جو اداکار ہیں ان کے بھی بھارت میں کام کرنے پر پابندی لگا دیا اور کسی بھی قسم کا جو ڈائلوگ ہے اس کو پسند نہیں کر رہے صرف وائلنس کو وہ برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں پھر تجارت کی بات کریں تو اس کو بھی ختم کر دیا ہے آلموسٹ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سوالے سے بکھلات کا شکار ہے ابھی آپ نے ایک ایک ایگزیمپل دی جہاز ٹکرا رہے ہیں ٹماٹر بند کر دیئے ہیں تاجر برادی کو وہ پریشان کر رہے ہیں یہ ان کی ملک کا سرمایہ ہے اگر وہ پی ایس ایل کے اوپر کوئی بزنس کر رہے ہیں وہ ان کی ملک کا سرمایہ بن رہے ہیں ان کے ملک میں انویسمنٹ ہو رہی ہے لیکن شاید موندی کو صرف اب جو ہے وہ اپنی حکومت اور اپنا آپ نظر آ رہا ہے کہ میں نیکس بھی جو ہے اس جیازم بنوں اور پھر مزید میں ظلم و ستم بڑھاؤں لیکن راہل گاندی یہ ٹف ٹائم دے رہا اور بھارت بھی شاید نئے پاکستان جیسے یہ اللہ کا نظام ہے تو وہاں پہ شاید دوبارہ نیا بھارت چاہتے ہیں وہاں پہ لوگ بلکل نئے پاکستان کی طرح شاید وہ بھی چاہ رہے ہیں اور یہ ہونا چاہیے دیکھیں جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ وہاں پہ آوازیں اٹنا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے ڈیوائیڈڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں گروبندی کا شکار ہو جاتے ہیں پی ایس ایل والی جو آپ نے مثال دی ہے یا جو ٹاماٹر والی آپ ایکزمبل دے رہی ہیں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارتی جو تاجر ہیں وہ کیا انڈی کی فیور میں حق دیں گے کیا وہ انڈیا کا نعرہ لگائیں گے کبھی بھی نہیں لگائیں گے اور میں آپ کی اس میڈیا چینل کی توسع سے اپنے پاکستانی تاجروں کو کسانوں کو سانتکاروں کو کہوں گا کہ ہم اپنے کاش ہمیں بڑھانی چاہیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم انڈیا سے کسی چیز کی ہمیں ضرور پڑھے یا ٹریڈ کریں ہم اپنے ملک کے اندر اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے راجز صاحب گفتگو کو سلسلہ یہی سے جاری رکھیں گے لیکن اس وقت ہم جائیں گے بریک پر اور بریک سے بعد ہم آکے جانیں گے کہ سارا سیناریو ہے اس میں ایک ریسرچ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس ٹیرر اٹیک میں جو فوجی شہید ہوئے تھے بھارت جو کہ کہتا ہے شہید ہوئے ہمارے فوجی اور اس میں بیسکلی سکھ کمیونٹی تھی تو سکھ کمیونٹی کا پاکستان کے حوالے سے کافی سوفٹ کارنر ہے کرتار پور بورڈر کھلنے کے بعد جو ہے ویسے اور زیادہ سوفٹ کارنر ہو گیا تو کیا سیناریو ہو سکتا ہے کیا ایک کوئی بہت بڑی کانسپیرسی ہے پاکستان کے خلاب stay with us مہین الدین صاحب بریک سے قبل میں ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ سورسز کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فوجی جو اس حادثے میں ٹیرر اٹیک میں فوجی جنہوں نے اپنی جان کھوئی وہ بیسیکلی سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے تو کیا یہ کانسپیرسی ہو سکتی ہے دیکھیں انہوں نے اگر اب تک کی جو ریپورڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو انہوں نے یعنی اگر اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جو بھی واقعہ انڈیا کرواتا ہے اس میں اپنے لوگوں کو نہیں مرواتا وہ مرواتا جو ہے یا تو نچلے لوگوں کو ہے یا دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو مروا رہا ہوتا ہے اپنے کسی بھی انہوں نے ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو نہیں مروایا یا اور جو ہے جن کو وہ آلہ ذات اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں برہمن وغیرہ ان میں سے وہ کسی کو جو ہے آج تک آپ بتا لیں اس سے پہلے جو ہے وہ اور بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں کون مرتے ہیں صرف یہی مرتے ہیں جو ان کی نظر میں وہ بیکار لوگ ہیں بلکل ہے جو سکھ کمیونٹی ہے وہ جانتے ہیں کہ سکھ کمیونٹی کا پاکستان کے حوالے سے کافی سوفٹ کورنر وہاں پر بہت بڑی تعداد میں بھی ہیں کیونکہ کرتارپور بورڈر کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت بھی انڈیا نے صرف ہیٹرڈ شو کیا تھا تو اس سے کمیونٹی نے کہا تھا کہ ہم پاکستان شفٹ ہو جائیں گے تو ان کو کیا ہے اس بات کا ڈر اور خوف ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں نا وہی آلی بات ہے کہ ڈر خوف تو ان کو اس بات کا ہے بلکل کہ جو ہے سکھ جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے کہ وہ پاکستان شفٹ ہو سکتے ہیں اور اگر پولیسی آپ کی گورنمنٹ اجازت دے تو وہ آ بھی سکتے ہیں تجارت کی طرف دوبارہ لے کر آوں گے آپ کو کہ ہماری ایکسپورٹ جو متاثر ہو رہی ہے کیا پاکستان کو دوسرے ممالک کے ساتھ اپنی ایکسپورٹ کے لیے کوئی بائی لٹرل ٹائز کرنی چاہیے دیکھیں ہمارے پاس ضروری نہیں ہے کہ ہم انڈیا میں ہی اپنی ایکسپورٹ کو کریں ہمارے پاس جو ہے وہ گلف اتنی بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا یورپ ہے اس کے علاوہ اور جگہ ہیں جہاں پہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اُتھ جگہوں پہ تاجر برادی جو ہے فوکس کریں اور میرے خیال سے وہ ان سے زیادہ ایزی بھی ہوں گے اور جو ہے وہ ترس بھی وہاں پہ لیول آپ کا زیادہ جو ہے وہ ترس بھی ہوگا راجہ صاحب اگر ہم ایمپورٹ کی بات کریں ایمپورٹ پہ ویسے بھی ہیوی ڈیوٹی ایمپوز ہوتی ہے اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ایمپورٹ ہوتی ہیں جو کہ ایر ریلیونٹ ہوتی ہیں کیا اس قسم کی چیزوں کو روک کر اور ایکسپورٹ کے اوپر فوکس نہیں کیا جا سکتا بلکل کیا جا سکتا ہے دیکھیں انڈیا میں بھی مسلمان کمیونٹی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں حکومرہ حکومنہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں لیکن گورنمنٹ پولیسی آپ کی خارجہ پولیسی بڑی مونسر ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان میں بھارت سے تجارت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن جب بھارت گورنمنٹ اس طرح کے اچھے اٹھکندے کر دی اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھارت حکومنہ تو نہیں کر رہی ہے تب سے بوکھلا گئے ہیں وہ لوگ کیونکہ اس سے پہلے ان کو پتا ہے کہ وہی سیزن پولیٹیشنز تھے ان کے ساتھ ان کی وہی سارے روابط تھے اب اس حکومت کے آتے ہی حکومت نے تو ڈے ون سے ڈائلوگ کی بات کی پھر اس سناریو کو کیسے روکا جائے گا اور دوبارہ وہ ٹریٹ پر میں بات لے کر آنگی آپ کی کہ پھر ٹریٹ کو جو ہمارا یہاں پر افیکٹ ہو رہا ہے کون سے ممالک کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں دیکھیں اقوام متحدہ کو آپ اپنا رول پلے کرنا پڑے گا جسے ولی ایس صاحب نے کہا تھا کہ ایسی قیادت کی ہمیں ضرورت تھی جس کا ہم ویڈ کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اتنے عرصے سے کشمیریوں کا بیجا خون ہو رہا ہے اب ان کو اپنی قرارتاتوں پر عمل کرانے کیلئے دونوں ملکوں کو بٹھانا پڑے گا ڈائلوگ پر لانا پڑے گا ہم تو تیار ہیں لیکن کیا انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جنگ کرنے سے لڑائی کرنے سے وہ الیکشن یا وہ جو ان کی دو عرب کی جو عوام ہیں وہ کیا صرف جی جائے گی میں آپ کے بتا دوں انڈیا کے اندر سے لوگ اٹھیں گے انڈیا کے خلاف اور ہماری میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پاک فوج کو پاک رینجرز کو وہ تیار کھڑے ہیں ریبر آپ کا تیار ہے ملک کا رہنمہ آپ کا تیار ہے تو پاک فوج تو اللے دی تیار ہے اور خاص طور پر پاک فوج کے ساتھ ہماری پاکستانی عوام کھڑی ہے جو انڈیا کو بتا سکتی ہے کہ دن میں بھی تارے نظر آتے ہیں اور جہاں تک آپ نے ایمپورٹ ایکسپورٹ کی بات کیے بلکل مہیندین کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا ضرور نہیں کہ ہم پھر انڈیا کی طرح بھی جائیں جب انڈیا نہیں چاہتا تو ہمارے پاس سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے ہم ان کے ساتھ بھی تجارت جو ہے وہ اپنی بڑھا سکتے ہیں تجارت کے ہاتھ اپنا بڑھا سکتے ہیں ملیشی ہے دبائی ہے افغانستان ہے تو اگر ہم ان کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں تو ہمارا اچھا پیسزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر آپ ایکسپورٹ پہ دیکھیں تو انڈیا بھی اپنی زیادہ تر ایکسپورٹ یعنی اگری کلٹر کے حوالے سے یا اور چیزوں کے حوالے سے گلف کنٹریز میں ہی کر رہا ہے تو وہ ہم بھی کر سکتے ہیں مہین الدین صاحب یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے خورم نواز گنڈاپور صاحب نے جو کہ پاکستان عوامی تحریک کے سیکریٹری جنرل ہیں السلام علیکم سر ویلکم تو دو شو ویلکم سلام سر میرا آپ سے سوال یہ ہے آج کی پروگرام میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ان میں جو کچھ چیزیں شامل ہیں ہم نے بات کی وزیراعظم عمران خان کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ جو انہوں نے ایک ورڈک دیا انہوں نے کلیرلی کہا کہ اگر انڈیا ہم پر حملہ کرنے کی بات کرتا ہے تو ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے ہم سوچیں گے نہیں بلکہ ریٹیلیٹ کریں گے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو پاکستان کی ٹوٹل سلوسوسی تھی نیوکلئر ڈیٹیرنٹ کی وہ اس سے پیس تھی کہ انڈیا ایک بڑی اکنومک پاور ہے ایک بڑی فیزیکل پاور ہے میرا خیال ہے کہ نیوکلئر پاور ہونے کے ناطب سے اب اگر کوئی کہے کہ انڈیا کوئی آل آؤٹ اٹیک کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے میرا خیال ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے یہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی ایکشن وہ بارڈر کیو پر کریں صرف اپنی پبلک کو پوش کرنے کے لیے تو وہ میں مان سکتا ہوں کہ وہ شاید ایسا ایڈونچر کریں کیونکہ مودی صاحب جسپریٹ ہیں اپنی الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے ایک وار ہسٹیریہ کر دیا ہے اپنی قوم میں اور ایکچولی اگر آپ ویسٹرن تجزیہ نگاروں کی باتیں سنیں تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ایک کارنر میں کر لیا ہے خورم صاحب وہاں پہ جو ان کی فورسز ہیں ابھی ریسنٹی آج ہی واقعہ ہوا ہے ان کی ائر فورس کی جانب سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ دو جہاز ریہرسل کر رہے تھے اور وہ دونوں آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے تو یہ سچویشن ہے اتنا بوکھلا گیا ہے بھارت کہ ریہرسل کرنا شروع کر دیا اور جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں تیکھیں یہ پولٹیکل پاسچرنگ ہوتی ہے ملٹری پاسچرنگ ہوتی ہے نیوکلئر ڈیٹیرنٹ کا مطلب بھی یہ ہے کہ لڑائی نہ ہو اس لیے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ساری ایکسرسائزز ٹروپس کو وارٹرز پہ موو کرنا اگر آپ کو یاد ہو مشرف صاحب کے وقت بھی یہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو زیاء الحق صاحب کے وقت بھی ہوا تھا جب وہ کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی تھی ابھی ہمیں جو پاسچرنگ کرنی چاہیے ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم پیس لونگ نیشن ہیں ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے لیکن یہ ساری باتیں سب ہوں گی اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے میرے خیال میں اگر کوئی لیڈر بالکل اپنے دماغ سے نہ چلا گیا اور یقینا جو انڈین جنرلز ہیں وہ اتنے نالائق نہیں ہیں کہ ان کو یہ پتا نہ ہو کہ there is no possibility ایک انڈین جنرل نے اس کے اوپر انیلیسز بھی لکھا ہے پرسوں یا اخبار میں چھپا ہے اس نے کہا war is not an option تو اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ پاکستانی عوام کو پریشانی ہونی چاہیے بارڈر سکرمشز کشمیر میں ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں ہوتے رہیں گے انٹرنیشنل بارڈر پہ میرا نہیں خیال کہ انڈیا کبھی جورت کرے خرم صاحب ٹریڈ کی اگر ہم بات کریں جو ٹریڈ جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کی وہ پچھلے دو دنوں میں متاثر ہوئی ہے ڈیوٹیز انہوں نے 200% امپوس کر دی ہیں پاکستان کو ایکسپورٹ کی طرف کن ممالک کے پاس جانا چاہیے بائی ریٹل ٹائز میں کیسے ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے دیکھئے بیسیکلی جو انڈیسٹریل انفرسٹرکچر ہے اگر ہمیں امیجیٹلی سبق لینا چاہیے تو ہمیں سب سے زیادہ سبق بنگلہ دیش سے لینا چاہیے اس وقت بنگلہ دیش کی آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں کارٹن کی کارٹن بیسیکلی ہمارا فصل ہے بنگلہ دیش میں تو کارٹن ہوتی نہیں ہے ہماری جو انڈیسٹریل بیس ہے وہ اچھی ہے لیکن ہمارے پاس ٹیکنیشنز نہیں ہیں کہ ہم سمال لیول چیزیں بنا کے اور ایکسپورٹ کر سکیں بھی ریسنٹلی کچھ بیٹری پارٹس ایکسپورٹ ہونا شروع ہوئے چائنہ that is a good sign ہمیں چاہیے کہ ہم لور لیول جو ہائی ٹیک نہیں لور ٹیک انڈسٹریز ہیں ان پہ ایمپسائز کریں جیسے جیسے چائنہ میں لیبر مہنگی ہوتی جائے گی تو جو لور ٹیک انڈسٹریز ہیں وہ آؤٹسورس ہوں گی اور پاکستان تو چاہیے کہ ان کو ٹارگٹ کریں چائنہ بہت بڑی مارکٹ ہے ہم سے جوڑی ہوئی ہے ایران ہمارے اگری کلچر پروڈکٹ کے لیے فروٹس کے لیے بہت بڑی مارکٹ ہے اور پورا میڈلی اسٹ پڑا ہوا ہے پرم صاحب کمیگ کمیگ ٹوپک آف کلبوشن میری آپ سے اس کیس کے حوالے سے کافی بات ہوئی جب یہ آئی سی جی کی جریز ڈکشن میں جا رہا تھا اس وقت بول ڈاکٹر کادری کے ساتھ شو میں بھی آپ نے بہت ڈیپ لیس پہ انالیسز کیا اور آپ نے بتایا کہ آئی سی جی کی جریز ڈکشن بنتی ہی نہیں اگر ہم بیانہ کنمنشن کو پڑھیں جینیوہ کنمنشن کو پڑھیں یہ ایک اسپین آج کیس ہے یہ اس کی جریز ڈکشن ہی نہیں بنتی لیکن اس وقت پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ نے اس کو کوئی کاؤنٹر نہیں کیا اس کے خلاف کوئی آکشن نہیں لیا وہاں پر سرنڈر کر دیا اور اب وہاں پہ وہ کیس چل رہا ہے آج پاکستان کے جو پوری ٹیم ہے وہ کلاکی انہوں نے وہاں پہ اس پہ اپنی سارے آگیومنٹس عمل تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس has no jurisdiction جب تک دونوں ملک قبول نہ کریں اگر پاکستان قبول نہ کرتا arbitration انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی تو ان کو jurisdiction ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جنیوہ کنونشن جیسا کہ آپ نے فرمایا میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں آج بھی میں نے اس پہ ٹوئیٹ کی ہے جنیوہ کنونشن دلکل crystal clear ہے کہ کوئی فوجی افسر جو کہ فوج سے مراد میرا تینوں افواج ہے کوئی افسر اگر یونیفارم کے بغیر arrest ہوتا ہے دوسرے ملک میں تو اس کو سپائے کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا نہ کہ اس کو جنیوہ کنونشن کے نیچے وورٹ پروٹیکشن حاصل ہوگی جو کہ ایک serving military officer کو حاصل ہوتی ہے لہٰذا کلبوشن سنگھ جادر جو ہیں he is a spy وہ فیک passport پہ آیا اور فیک passport کیونکہ بریٹش authorities بھی approve کر چکی ہیں اس بات کو کہ یہ genuine passport ہے اور اگر وہ فیک passport ہوتا تو ایران وہ سترہ دفعہ اس passport پہ انٹر ہوا ہے اپروپس ہنڈڈ کنچیز میں وہ travel کر چکا ہے اس passport سے جی تو اس لیے یہ کہنا کہ اچانک کہ وہ passport جالی ہے یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل court of justice اس چیز کو accept کر رہی ہے بہرحال چونکہ ہم نے arbitration accept کی ہے مجھے یقین ہے کہ انڈینز کوئی واضح چیز نہیں لیا سکھیں گے ایران کا آپ پتہ ہے تھوڑا سا سٹان ساج کل انٹی پاکستان ہوا ہوا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماننے والی حکر ہے انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ایران ہمارا نیبر ہے ایران ہمارا ایک دوست ملک ہے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو اور ایران بھی ایران خرم صاحب ایٹورنی جنرل انور منصور خان جو پاکستانی وفد کی نمائندگی کر ہے انہوں نے کہا ایڈ اوک جج کے حوالے سے کہ حسین جلانی کی غیر حاضری پر تشویش کا اظہار کرتے انہوں نے کہا جنرل انور منصور ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے ان کو میرا خیال ہے کہ ہمیں ریپیزنٹ کر رہے ہیں وہ بھی ایک اچھی چوئیس ہے جو لائر بریٹش پیسٹ ہے تو مجھے کیس کی طرف سے کوئی زیادہ فکر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جج صاحب کی غیر مجھولتی ظاہر ہے اس کا ہمیں تھوڑا سا ڈس اڈوانٹیج ہو گا لیکن اس میں یہ بھی بیماری جنوین ہو کوئی مجھے وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ کیس سے اپنے آپ کو ریکیوز کرنے کی کوش کریں یا کیس نہ سنیں لہذا اس کیس کو اپنی کورس لینی چاہیے اور یقینا دیکھئے جب تک کلیر کٹ ایویڈنز نہ لیا جا سکے کہ یہ آدمی پاکستان اللیگلی داخل نہیں ہوا تھا ایک فیک پاسپورٹ پہ داخل نہیں ہوا تھا تو انٹرنیشنل کوٹ جسٹس کیسے ڈیکلیر کر سکتی ہے کہ ہی ایس لیجیٹیمیٹ پریزنر آف وار بہت بہت شکریہ خورم نواز گندہ پور صاحب ہمارے پروگرام شرکر کذنی کر جی مہیندین صاحب آپ کیا کہیں گے سارے سناریو کے اوپر یہ ہے کہ جیسے کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیس ہمارا سٹرونگ ہے جو اب تک کی ہیرنگ ہو رہی ہیں اس میں آج اگر دیکھا جائے تو انڈیان وکلا بھی پریشانی کا شکار ہوئے رہی بات ایڈا جج چینج کرنے کی وہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن دے بھی سکتے ہیں اور اس میں اگر وہ مناسب سمجھ رہے ہیں تو اس میں ان کا رائٹ ہے اس میں کوئی بریق پر جائیں گے اور بریق کے بات دوبارہ سے گفتو کو سلسلہ یہی اور آپ سب پوچھنا چاہوں گی کہ ہی رنگ کے حوالے سے جس طرح ہم نے بات کی اس ہی رنگ کو اگر دیپلی آپ انالیسز کریں اس ہی رنگ کا کہ اس سارے جو انالیسز کرتے ہوئے کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کے فردر کیا کونس کیونسز ہوں گے دیکھیں پاکستان میں بھی کافی اس کے اوپر انٹرگیٹ ہوتا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آج ہمارے وکلہ کی طرف سے بیعث ہوئی ہے جو سوالات کیے گئے وہ انڈیا کے وکیل تھے سر پکڑ کی نہیں بیٹھ گئے تھے آخر اس میں ہمارے جو ڈائلوگ تھے جو انڈیا کے شاید وکیلوں نے سوچا تھا کہ پکستانی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کی طرح ہیں اچھے نہیں ہوں گے ٹائم پاس ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آرگومنٹ بڑے اچھے ہو رہے ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو کیس کلبوشن والا یہ مثال بنے گا انشاءاللہ انٹرنیشنل صدح پہ اور ہم اتمنان ہیں ہمیں ہے اپنے بکلا پہ ٹانی جنرل پہ اور امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل صدح بھی یہ کیس بنے جس خورم صاحب نے کہ یہ جو ملیٹری کورٹ نے سزا دیا وہ ہونی چاہیے تھی پھر بھی یہ کیس گیا گفلت کی وجہ سے پی مل این کی اب ان کی گفلت کے بعد اب اس کیس کی ہیرنگ ساری جو کہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کیا پاکستان کی حق میں فیصلہ ہوگا پی اصل میں پی ہمارے ساری پی ایم دوستی نہیں باتے آیا جن تک تو انہوں نے کہا چلیں اگر میں اس کو وہاں لے بھی جاتا ہوں تو کیا ہوگا باقی کیسوں کی درہ ہیں یہ بھی دب جائے گا لیکن الگ مدد ساتھ ہو پاکستان کی حکمرہ اگر اچھے آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹونی جنرل نے بڑا اچھا اچھ انٹروگیٹ کی ہے جا رہے اپنی کیس چل رہے تو ہم اس پہ امید رکھیں گے اور یہ یقین کرتا ہوں کہ یہ واقعی ایک انٹرنیشنل صدہ بھی ایک ایک حوالے سے آپ کیا انیلیسز کریں گے کیونکہ سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آئی سی جے کی جرس ڈکشن ہی نہیں بنتی تھی اس کی فائنلی یہ کیس گیا پی ایم ایلن کی غفلت کی وجہ سے ساری پرسی یہ بنیادی طور کے اوپر بھارت جو ہے انٹرنیشنل کوٹ اف جس میں اس بات سے گیا تھا کہ کلموشن یاد دیو کو کانسلر ایکسیس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ کانسلر ایکسیس ان کو نہیں دی جا رہی تو اس اس نام میں نہ صرف یہ کانسلر ایکسیس ان کو دے دی گئی ہے بھارت کی سٹیٹمنٹ میں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ کانسلر رسائی نہیں دی جاری دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہری ہے ہی نہیں ہمارے شہری نہیں ہے بہت اکسر ان کے میڈیا میں یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ کلبوشن یاد شہری نہیں ہے بھارت کا ایک دفعہ سٹیٹمنٹ آیا پھر دوسری طرف یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ ان کو کانسلر رسائی نہیں دی جاری پھر تیسرا سٹیٹمنٹ یہ آیا کہ یہ نیوی سے ریٹائر ہو چکے ہیں پھر چوتھا سٹیٹمنٹ یہ آیا کہ ان کا کوئی فورس سے تعلق نہیں تھا تو اتھنے سارے سٹیٹمنٹ الگ الگ کیا اس کو آپ کہنا چاہیں سوالے سے بلکل بہت آپ نے مناسب باتیں کی ہیں جب اتنی کانٹرڈکشن سوارت کے سٹانس میں اپیشلی رہی ہیں تو ان آسپیکٹس کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ایمپیسائز کرنے کی ضرورت ہے اور ہوفیلی ضبور کیا جائے گا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے ہائیس میلیٹری 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 یہ بات ایڈمیٹ کی گئی ہے کہ بلوچستان میں انڈین انٹرپیرنس باقاعدہ ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے تو اس بنیاد کے اوپر بھی اس کیس میں ہم کو سپورٹ ملتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کیس ہے عام طور پر ججوں سے جس کو کہتے ہیں کہ توٹل نیوٹریلیٹی ان سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے انفورچونیٹلی انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس جو ہے اس کی ججز جیسے آپ کو پتا ہے پولیٹیکلی کلیکٹ ہوتے ہیں ان کی کچھ پولیٹیکل اٹیشمنٹ بھی ہوتی ہیں تو اب یہ کنونشنل کوٹ نہیں ہے لیٹس ہوپ کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انصاف پسند ہوں سر خاور قریشی جو پاکستان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کلبوشن یادف کے خلاف جو بہارتی جورنلس ہیں تین اوثنٹک انڈین جورنلس ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے جو ریسرچ کیا انہوں نے بھی یہی ریسرچ کیا جو کہ پاکستان کہہ رہا ہے تو پھر آپ اس حوال کیا کہیں گے میں آپ کی بات صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکھا سر میرا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں خاور قریشی ICJ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈین جورنلس نے بھی ان کو سپائر ڈیکلیر کیا ہے یوز ہوتی ہے بلکل یہ اچھا اسپیکٹ ہے انڈیا میں اس بات کو اپنوز کیا گیا ہے کہ وہ ایک سپائی ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایک اور اچھی بات کی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 47 years کی ایج میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو وہ ریٹائرمنٹ کن بنیادوں کی بنیادوں ریٹائرمنٹ ہوئی اس کے پرٹیکولر دن کو پیش کرنے چاہیے جو حسن مبارک کے نام کا جو پاسپورٹ ایشو کیا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے سترہ مرتبہ ٹریویل کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤ کہ حصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بودھ کے اندر دھولا ہوا ہے بلکو صحیح ہے تو اس کا بردن آف پروف جو ہے وہ انڈیا کے اوپر ہے یعنی ایک جو بیسک پرنسپل ہے ایویڈنس کا یہ ہے کہ شخص نے بات کہتا ہے اس کو اس سے افتر کیا جاتا ہے کہ وہ بات کا ثبوت فراہم کرے بہت شکریہ سر آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے مہین دین صاحب دوبارہ سے کیس ہیرنگ کی طرف آؤں گی کوریشی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پی پیسپورٹ ہے اس کی اتھینٹی سٹی جو انٹرنیشنل فرم نے کیا اور اس کو ڈیکلیر کیا کہ اور اپروکسی میٹلی ہنڈرڈ کانٹریز میں ٹیویل کیا اسے کلبوشن نے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ پاسپورٹ نہیں بنایا پاسپورٹ ان کا ہے اس پہ سترہ دفعہ انہوں نے وہاں پر ٹیویل کیا اس کے علاوہ وہ ٹیویل کرتے رہے ملکوں میں تو ایسا تو نہیں کہ جالی دوسری طرف جو بھارت کہتا کہ جو صحت کلبوشن یادیف کی کافی خراب ہے یعنی کہ پاکستان کی طرف سے ان کے اوپر ٹرچر کیا گیا ہے لیکن دوسرا پھر دوبارہ کانٹریڈکشن آگئی جو کلبوشن یادیف کی مدر اور وائیف آئی تھی پاکستان انہوں نے یہ ورڈک دیا کہ وہ بلکل صحت مند ہے تو اب پھر کانٹریڈکشن آگئی کیا یہ سٹیٹمنٹ یوز ہو سکتے ہے انڈیا تو ہر ماملے میں بخلات کا شکار ہوا ہو ہے کبھی کہتا ہمارا ہے ہی نہیں کبھی کہتا ہے انڈین ملٹری میں نہیں تھا پھر کہتا ریٹائر ہوا تو وہ ہارتی وکیل دلائل دیں گے اور جو آج سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے پاکستانی وکیل کے آرگیمنٹ سن کر جو وہ سٹیچوٹ پر بات کر رہے تھے آئی سی جے کے جو دیفرنٹ ایکٹس پر بات کر رہے تھے تو کیا کہیں گے وہ کس طریقے سے خود کو دیفرنٹ کرنا جو ہے ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے کیا آپ کو کوئی گراؤنڈ دیکھ رہے ہے کہ وہ دیفرنٹ کر پائیں گے خود کو دیکھیں کیس جور پر مبنی ہے اور اصل میں انڈیا کو ڈھر یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کا بندہ ہماری راز نفاش کر دے ایک ملک کو دشمنی ناصر کی اوپر بلوچستان کے اندر جو اس نے معاملات کی اگاز انہوں نے بلوچستان سے کیا تھا اور کوشش کی بلوچستان کو کلگوشن یادیب نے کنفیس کیا کہ دو ہزار چار اور دو ہزار پانچ میں وہ کراچی آیا اور کراچی میں جو دسرپشن تھی اس نے وہ کراچی میں بھی حوالات ان کی کیے گئے ہیں وہ جواب صحیح طریقے سے اس لیے نہیں دے پائیں کہ ہم مسلمان اور پاکستانی بحثید قوم یہ سمجھتے ہیں کہ جن مسلمانوں بھی ظلم اس شخص نے اس ملک نے کروایا تھا وہ اللہ کی کٹیرے میں آ چکے اور کیس انشاءاللہ ہمارے حق مہیند مہیند بات یہ ہے کہ انڈیا کو ایک اور پریشانی بھی آج تک انڈیا جو ہے وہ ہمارے بارے میں کوئی ثبوت نہیں لا سکا اگر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے انٹرنیشنل کوڈ میں بھی تو انڈیا کے پاس ایک کیس ثابت ہو گیا اور آج تک جو انڈیا ہم پر بلیم گیم ختم ہو جائے اور انڈیا جو جھوٹ پر مبنی ایک 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 جو انڈیا کی جو نہیں بنتی تھی اور ہوففلی 21 فروری کو جو انڈیا کے وکیل ہیں وہ اس میں ناکام ہوں گے بری طرح کیونکہ ان کے پاس کوئی فیکٹ سہی ہیں ان کی سٹیٹمنٹ میں جو ہے کونٹر دکشن کیسے آرہی ایک طرف وہ کہتے کہ پاکستان نے اتنا ظلم و ستم کیا ہمارے اس شہری کے اوپر اور اس کی طبیعت ناساز ہے جبکہ کلبوشن یادیف کی ماں اور اس کی وائف نے کلیرلی کہا کہ بلکل ٹھیک ہے وہ جو جرمن ڈاکٹر ہے وہ پاکستانی ڈاکٹر تو تیسری طرف پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ انڈیان نیوی کا آفیسر ہے پھر بہت ساری کانٹر دیکشن کو سامنے رکھتے ہو آئی سی جے میں انہوں نے ہارنا ہی ہے اس کیس کو اور پھر پاکستان جو جو ملٹری کوٹ نے فیصلہ کیا گل بوشن یادیف کو سزائی ہوگی انڈیان دوسری طرف ہم یہ دیکھیں گے کہ ریٹیالیٹ کرنے کی بات جہاں پر آتی ہے پاکستان کسی سے نہیں ڈرتا اور پاکستان ریٹیالیٹ کرے گا اور پاکستان جواب دے گا ہر دشمن کو ہماری فاجر پاکستان کھڑی دفاع کرنے کے لئے اور ہم پہلے بات کریں گے ڈائیلوگ سے اگر ڈائیلوگ سے ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا کوئی تو آج کے پروگرام میں اللہ حافظ کھڈا